ساتھ و نیٹ سرپنگ کے لیے آپ لوگ براوزر کا یوز کرتے ہیں اور اس میں زیادہ براوزر آپ یوز کرتے ہیں وہ ہوتا ہے گوگل کروم اور گوگل کروم بہتی پاپلر اور بہتی زیادہ یوز میں آنے آولا براوزر ہے کیا آپ براوزر میں صرف ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں کوئی کی ورڈ سرچ کرتے ہیں یا صرف اتنا ہی کام کرتے ہیں تو آپ اس کا 0% یوز کرتے ہیں گوگل کروم میں اتنی ساری فیسلیٹی اور اتنی ساری ٹرکس دی گئی ہیں جن کی مدد سے آپ اپنے کام کو ایزی اور فاسٹ بنا سکتے ہیں بہت ہی امیزنگ بنا سکتے ہیں ایک میزک کی طرح کام کر سکتے ہیں کروم براوزر کے ذریعے کتنی فیسلیٹی ہے کتنے آپشنز دیئے گئے ہیں یہ سارا جانیں گے ہم اس ویڈیو میں تو اس میں ان تک بنے رہیے گا نمسکار ساتھوں میرا نام ہے منوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا ٹیکنیکل چینل کمپیٹر گروزی تو چلیے سیکھ لیتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ گوگل کروم براوزر اوپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک تو ملتا ہے سرچ بوکس اور ایک ملتا ہے آپ کے پاس ایڈرس بار آپ اس میں کیا کوئی ورڈ سرچ کرتے ہیں کوئی ویب سائٹ سرچ کرتے ہیں یا کسی ویب سائٹ کا ایڈرس آپ کو پتا ہے تو آپ یہاں پہ ویب سائٹ کا ایڈرس ڈال کے اور ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو ایڈرس بار کے بارے میں بتاتا ہوں جدی آپ نے کسی بھی پرکار کی کوئی calculation کا کام کرنا ہے تو address bar میں آئے اور صرف آپ نے number type کرنا ہے ہم نے number type کیا plus کرنا یا minus کرنا ہے ہم نے plus کرنا ہے پھر سے ہم نے plus کرنا ہے اب ہم نے minus کرنا ہے تو آپ دیکھو کہ یہ automatic calculation یہاں پہ چلتی چلے جائے گی آپ جتنی digit ڈالتے چلے جائیں گے اگر میں یہاں پہ کوئی اور digit ڈالتا ہوں میں نے یہ digit ڈالی ہے اور اس کو میں کرتا ہوں divide 9 تو اب آپ دیکھو کہ اس کا result آپ کو یہاں پہ نجر آئے گا by default google chrome کی address bar کو آپ as a calculator بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دی آپ کے پاس کوئی media player نہیں ہے آپ نے کوئی ویڈیو پلے کرنا ہے تو کیسے پلے کریں گے جب کوئی media player ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس جو بھی فائل ہے ویڈیو کی فائل پڑی ہوئی ہے میرے پاس میں یہاں پہ دکھاتا ہوں یہ ایک ویڈیو فائل پڑی ہوئی ہے اس کو سیدھا یہاں سے پکڑنا ہے اور ڈریک کر کے یہاں address bar میں چھوٹ دینا ہے اس کے پاس سیدھا آپ enter پریس کریں گے تو آپ دیکھو کہ وہ ویڈیو آپ کا google chrome کے اندر چلنے لگے گا یہاں پہ آپ کے سارے control بھی نجر آئیں گے ہم نے play کرنا ہے پوجھ کرنا ہے آواز کم زیادہ کرنی ہے full screen mode دیکھنا ہے یا پھر ہم نے short screen mode دیکھنا ہم نے corner میں لگ کے جانا ہے corner میں لگ کے یہاں پہ short video چلتا رہے گا اور جب کوئی media player نہیں ہے تو audio بھی نہیں چل سکتے audio player بھی نہیں ہے تو ہم کوئی بھی audio song یہ دیکھئے یہاں پہ mp3 songs ہے audio song کو ہم پکڑ کے یہاں پہ address bar میں چھوٹیں گے اور enter پریس کریں گے تو audio song چلنے لگے گا ابھی میں آپ کو سنا نہیں سکتا کیونکہ audio اگر آئے گی تو copyright آ سکتا ہے سمجھ گئے اور اس کے علاوہ google chrome ایک بہت ہی اچھا pdf reader اور image viewer بھی ہے کوئی بھی آپ image open کر کے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی image viewer نہیں ہے تو دیکھئے کوئی بھی ایک image ہے میرے پاس ہے یہاں پہ image میں نے کوئی بھی نہیں لے رکھی کوئی image لے سکتے ہیں یا پھر text file آپ کے پاس text file کو اٹھا کے آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں enter پریس کریں گے تو text file بھی read کر سکتا ہے یا کوئی pdf file ہے تو pdf file کو بھی آپ یہاں address bar میں ڈال دیں enter پریس کریں گے تو pdf file بھی آپ کی chrome browser کے اندر بہت ہی بڑی طریقے سے open ہو جائے گی آپ وہاں سے اس کو آرامی سے read کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ readی نہیں کر سکتے google chrome کی مدد سے آپ کوئی بھی pdf file create کر سکتے ہیں اپنے one notes بنا سکتے ہیں ہم یہاں پہ home پہ چلتے ہیں اور ہم کوئی بھی ایک website search کر لیتے ہیں میں type کرتا ہوں what is computer ہم نے اس کے لیے کوئی ایک website open کر لی یہ والی ٹھیک ہے اور یہاں سے ہم اس کو اب نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ہم بعد میں offline پڑھنا چاہتے ہیں یا ان کے notes بنانا چاہتے ہیں اس کے تم کس پرکار create کریں گے کوئی بھی pdf file آپ سیدھا اپنے اس page کے لیے اپنے keyboard سے control p press کریں ہم نے اس کا print دینا ہے ٹھیک ہے print دیں گے تو دیکھو پوری website آپ کو یہاں پہ نجر آئے گی اس پرکار سے آگے نجر سارے notes create ہو جائیں گے آپ یہاں پہ right side میں دیکھو گے آپ تو یہاں پہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے یہاں پہ printer نجر آئے اس پرکار سے آپ یہاں سے چن لیں اس کے لیے save as pdf اور اس کو save کر دیں اپنی کسی بھی location کے اوپر تو میں اس کو location پہ save کر دیتا ہوں ایک text document c folder کے اندر اور اس کا نام ڈال دیتا ہوں میں right اب ہم واپس اپنے folder میں جا کے دیکھیں گے یہاں پہ تو دیکھیں یہ file ہماری pdf file سے save ہو چکی ہے اس کو ہم جیسے مرز یہ اپن کریں اگر ہمارے پاس Adobe Reader ہے تو اس میں اپن کر سکتے ہیں Chrome میں اپن کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ direct double click use کریں گے تو میرے پاس Adobe Reader ہے تو یہ Adobe Reader میں ہی file open ہو جائے گی اور جیسے ہم نے save کری تھی as it is یہاں پہ save ہو جائے گی ہاں جو online چیزیں ہیں یہ ویڈیو تھا یہ نہیں چلے گا یہاں پہ باقی جس طرح کی جو images تھی جو text تھا وہ سب آپ کا یہاں پہ نجر آئے گا اس طرح ایک اور بہت ہی کام کا features ہے Chrome کے اندر by the way مان لیجیے آپ نے کوئی article یہاں پہ read کیا ہے اور اس article میں سے کوئی paragraph آپ اپنے دوست کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں as a link آپ وہ paragraph copy کر کے نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وہ position اپنے دوست کو بھیجنا چاہتے ہیں کہ آپ کا دوست اسی paragraph پہ focus کرے تو بہت اچھا features ہے آپ مان لیجیے یہ paragraph ہے یہاں پہ ہم اس کو select کریں گے اور اس کو right click کر کے ہم اس کو copy نہ کر کے copy link to highlight اس پہ click کر دیں اس پہ click کرنے کے بعد آپ اس کو share کر سکتے اپنے کشی بھی دوست کو ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں اس link پہ click کر کے جائے گا تو وہ paragraph یا وہ text آپ کے friends کو وہ selection position پہ نجر آئے گا اس پرکار سے جس سے وہ سمجھ جائے گا کہ آپ اس کو کیا بتانا چاہتے ہیں کس paragraph پہ کس line پہ لے جانا چاہتے تھے کافی اچھا کافی کمال کا features ہے اس کے علاوہ یہ دی آپ اپنے chrome browser کا background change کرنا چاہتے ہیں کوئی اچھا look دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو نیچے آپ جائیں گے تو نیچے آپ کو دیکھو یہاں جر مل رہا ہے right corner میں customize chrome یہاں پہ customize کے button پہ click کریں تو یہاں پہ دیکھو کہ آپ سارے آپ کے پاس background option مل جائیں گے جیسا background آپ لگانا چاہتے وہ لگا سکتے texture میں لگانا ہے landscape میں لگانا ہے arts میں life میں تو آپ اس طرح کی backgrounds colorful use کر سکتے یا پھر color themes میں سکتے بھی background لے سکتے اس کے علاوہ ایک اور better feature ہے chrome کا آپ نے کوئی بھی website open کر ہوئی ہے مان لیجیے میں یہاں سی youtube open کر لیتا ہوں تو میں چاہوں کہ youtube کو اس طرح سے browser میں آکھ اس کو search کر کے ایک mobile app کی طرح سے اس کو use میں لوں کہ ڈیش ٹوپ کے اوپر ایک shortcut create ہو جائے اور shortcut سے direct اس website پہ آ سکتے تو کسی بھی website کا shortcut create کرنے کے لیے آپ اوپر دیکھو کہ یہاں پہ 3 dots آنا جار آئیں گے آپ کو یہاں سے چلے جائیں more tools کے اندر اور یہاں ملے گا create shortcut اس پہ کھلک کرنے اور اپنے shortcut کا نام دے سکتے میں یہاں پہ youtube بھی چھوڑ دیا اور اس کو کر دیں اوپن بن جاگے shortcut create ہو گیا سیدھا youtube کھل ہم یہاں ہی پہ کھلک کر کے ہم اس کو ڈبل کھلک اوپن کریں گے تو یہ ڈیریکٹ ایک الگ سے separate window youtube کی اوپن ہو جائے گی آپ youtube ویڈیو یا youtube related جو بھی search کرنا چاہتے وہ یہاں پہ search کر سکتے اس کو فل اور آپ کو ویب سائٹ بار 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 یا daily آپ کو ویب سائٹ چلا نہیں ہوتی ہے تو میں یہاں پہ ایک ویب سائٹ اور open کر لیتا ہوں میں youtube چلا دیتا ہوں یہ ویب سائٹ ہم ہر رو سہی ہوتی ہے تو ہم چاہیں کہ جب بھی براوزر open کریں تو یہ ویب سائٹ ہماری اس کے اندر fix ہو جائے اس ہی کے ساتھ کھل لے تو ہم کیا کریں گے دیکھو ایک بہت اچھا option دیا گیا یہاں پہ right click کر کے آپ اس کو کر دیں pin تو یہ ویب سائٹ یہاں پہ pin ہو جائے گی اس کے بعد کتنی tab open کریں کوئی tab بھی ہمارے پاس یہاں ملے گی آپ اس tab سے آپ اس ویب سائٹ پہ جا سکتے یہ pin ہو چکی ہے اس کو اگر ہم unpin کرنا چاہیں کبھی تو واپس سے یہاں پہ جا کے unpin کر سکتے ایک اور بہترین feature ہمارے پاس multiple tabs کھلتی ہم نے ان سبھی tabs اس group کا کوئی بھی color دے سکتے میں color چل لیتا ہوں اس group کا نام دے سکتے کہ کس طریقہ کام کرتے اس کے اندر office کا کام کرتے enter پیس کریں گے تو یہ 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 پہ ایک group بن جاتا ہے اگر ہم سبھی tabs کی ضرورت ہے تو ہم یہ پہ پھر سے click کریں گے تو ساری tabs ہماری اس group کے اندر ہیں اور یہ ایک شات open ہو جاتی ہے کسی کو اس group میں ہٹانا چاہتے تو right click use کر کے remove from group کر سکتے ہیں یا پھر پورا group ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ پہ right کلی use کریں گے اس کو ungroup کر دیں گے تو group اٹ جائے گا اور ساری tabs الگ الگ سے پھر جائیں گی اسی پر اگر اگر ایک سے زیادہ group بنانا چاہتے ہیں tabs تو ایک سے جیادہ group بنا سکتے اس میں tabs رکھ سکتے پہ اس کی آواز آپ کو disturb کر لیے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کو یہاں سے silent کر دیتے میوٹ کر دیتے لیکن پھر دوسرا ویڈیو چلائیں گے تو پھر سے چلے گی یا پھر اس کے ساتھ آپ دوسری ویب سائٹ پہ بھی ہے اور اس وقت آپ کو آواز نہیں آنی چیئے تو آپ سدھا سدھا جس ویب سائٹ کی آواز بند کرنا چاہتے تو پوری ویب سائٹ کی آواز ایک شاہر بند کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس ویب سائٹ کی ٹیب پہ کلک کریں رائٹ کلک اور وہاں سے کر دیں میوٹ سائیڈ اس تیتی میں یہاں لیے یوز کر اس کو آن میوٹ کر گے تو یہی سے وہ آن میوٹ ہو جائے گی پھر آواز آن لگے گی یا پھر یہی سے ہم اس کو میوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹیب آواز کو تو میں فیل آن میوٹ کر لیتا ہوں اور یاد آپ آف لائن ہیں یہاں پہ رہے یہ ڈائنوزور نجر آ رہا نا یہ ایک گی میں آپ اپنے کی بور سے سپیس بار دبائیں گے تو یہ ڈائنوزور دوڑنے لگے گا اور ہرڈل آئیں گے ہم نے ہرڈل کروز کرنے ہے اس سے یوں جمپ کر آکے تو ہم اگر انٹرنیٹ چلا جاتا ہے تو چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خروم کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرور رہت ہے تو اپنے گوگل خروم کو اپ ڈیٹ کر لے یادی نہیں ہے تو انسٹال کر لے اور خروم کے جتنے بھی فیچرز ہیں ان کا لاب اٹھائیں امید کروں گا ساتھ ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگا ہوگا اسی پرکار اچھ اچھ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لئے ہمارے ویڈیو کو شیئر کی لائک کی اور یادی نئے ہمارے چینل پہ سبسکرائب بھی ضرور کر لی